کوششیں ہیں ان کا حوصلہ ہے ان کی ہمت ہے کہ بمبئی جیسے مشغول شہر میں ان کی آواز پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پتہ دیتا ہے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا مستقبل روشن ہے اسلام زندہ باد اسلام پائندہ باد شکریہ بولاس وحیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہ دس روزہ کانفرنس جس کا انوان تھا اسلام انسانیت کے لئے حل بڑی خوشی کی بات ہے کہ کانفرنس کے موضوع کے تعلق سے علماء کرام نے مختلف انداز سے دلائل کی روشنی میں تقریریں کی ہیں یہ کانفرنس کامیاب ہے اور اس کا خوشگوار اثر اب یہ سامنے آیا ہے کہ بہت سے غیر مسلم بھائیوں نے اسلام کے سائے میں آ کر امن و شانتی تلاش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سب کو بھی امن و شانتی کے سایہ عطا فرمائے میں اس موقع پر اپنے ملک کے سیکولرزم شہر بمبئی کی انتظامیاں اور ہمارے ملک کا جو مزاج ہے سیکولر مزاج اور جمہوری مزاج جس کی جڑے بہت مضبوط ہیں ہم اپنے ملک کے اس مزاج کی بھی تعریف کرتے ہیں اور شہر بمبئی کی انتظامیاں کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے امن و سلامتی کا ماحول بناتے ہوئے بہرحال اس کانفرنس کو کامیاب کیا ہے اور ہم شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک ان کے آرکان اور شہر بمبئی کی ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جمہوں نے کانفرنس کو کامیاب بنانے میں بڑی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ اس آواز کو عالمی بنائے آمین ڈاکٹر عبداللہ فاد صاحب مختصر سے اس میں کیجئے بہت کم وقت ہے برادران خوہران اسلام اسلام علیکم قابل مبارک باد ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ان کے رفقہ اسلامی رسج فاؤنڈیشن کا پورا عملہ پیس ٹی وی کے کار قرآن اور سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کام کرنے والے رزاکاران اور وہ تمام معاونین جو آج یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ان کے تعاون کی وجہ سے یہ کانفرنس منقد ہو سکی وہ تمام لوگ بھی جو کبھی سٹیج پر نہیں آئے جن کو کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن ایسے ہی لوگ اتنے بڑے بڑے پروغاموں کے پیچھے کامیابی کی زمانت ہوتے ہیں شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ مرانا مقیم صاحب فیزی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کاروانِ امن پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے پاس اپنے دین کے پیغام کو پیغامنِ امن کو عام کرنے کے لیے ایک چینل نہیں کئی چینل ہونا چاہیے لیکن میں شکریہ آدھا کرتا ہوں پورے عالمِ اسلام کی طرف سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا کہ وہ امت کی طرف سے فرضِ کفائے آدھا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ حضرت تشریف رکھیں انشاءاللہ بھی دعا ہوگی الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے یہ کانفرنس الحمدللہ دس روز ختم ہو گیا ابھی اس کانفرنس کے اور سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جس کی مدد سے یہ کانفرنس کامیاب ہوا اور اس کے بعد جو ہمارے مقررین جو ماشاءاللہ تیس سے زیادہ جو ہمارے عالم دین ہمارے مفقر دین مبلغ اسلام جو ہزاروں میل دور سے آئے ان عالم دین کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ان کے بنا یہ کانفرنس کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتا اور کئی لوگ ہزاروں میل کئی دگر شہروں سے آئے اس ملکے اور اس ملکے بھار سے بھی سعودی عربیہ سے اور یوئی سے مدینہ سے مکہ سے ریات سے شارجہ سے کالین سے اللہ ان کو جزائے کھیر دے اور اس بمبئی شہر کی جو بڑا مجمع یہاں ہے سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں بومبئی پولیس فوس کا پولیس کمیشنر بومبئی کے حسن گفور صاحب جوائن کمیشنر اف پولیس لائن آرڈر کیل پساز صاحب جوائن کمیشنر اف پولیس راکش مریہ صاحب انہوں نے ما شاء اللہ ہمارا کافی ساتھ دیا انتظامات میں سیکڑو پولیس لگائی اتنے بڑے لاکھوں کا مجمع کو قائم رکھنے کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں اور اس کے ایڈیشنل سی پی سدادن دتا صاحب اور اس علاقے کے سینئر پولیس انسپیکٹر نکم میڈم کہ سب کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں اور اس کانفرنس کو جو انتظام کے لیے جتنے والینٹیرز ہیں الحمدللہ ڈھائی ہزار والینٹیرز یہاں موجود ہیں اور تقریباً دو ہزار والینٹیرز بومبے کے بھار سے آئے ان سب کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ ہے ان سب کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں اور جتنے بھی آئی ایف کے سٹاف ٹیکنیکل سٹاف ان سب کا شکریہ دعا کرتا ہوں ان سب کی کوششوں کے ساتھ ہونے کے وجہ سے یہ کانفرنس کامیاب ہے اور میں آخر میں شیخ احمد علی حدیفی جو مدینہ سے آئے ان کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں اور آخر میں فرمانا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کو ختم کرے ان کے دعا کے ساتھ اللہم لکا الحمد کمائم بغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم لکا الحمد فی الاخرہ والاولا ولكا الحمد ملأ السماوات وملأ الارض اللہم لکا الحمد كالذی نقول وخيرا مما نقول اللہم لکا الحمد كالذی تقول لکا الحمد بما انعمت علينا وخلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا اللہم لکا الحمد بالقرآن ولكا الحمد على نعمة الايمان اللہم لکا الحمد حمدا لا ينفد اولاه ولا ينتهي اخراه اللہم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد سيد الاولین والاخرین وعلى آله وازواجه وذريته واصحابه واتباعه الى يوم الدین اللہم لکا الحمد اللہم لکا الحمد على ان جمعتنا في هذا المكان المبارک اللہم انا نسألك كما جمعتنا في هذا المكان المبارک اللہم انا نسألك ان تجمعنا في جنات النعيم اللہم انا نسألك ان تجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللہم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللہم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللہم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللہم انا نسألك اللہم انا نسألك ان تجمع القلوب على الهدى وان تؤلف بيننا على التقوى اللہم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللہم اجعلنا من حملة هذا الدين اللہم اقر بنا عين نبينا صلى الله عليه وسلم اللہم ابلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار اللہم ثبت من اسلم هذه الليلة على دينك اللہم وفقه لهداك اللہم ارشده يا رب العالمين لما اختلف فيه من الحق باذنه انك سبيع الدعاء اللہم انا نسألك في هذه الليلة المباركة ان لا تدع لنا ذنباً الا غفرته ولا همّاً الا فرّجته ولا كرباً الا نفسته ولا ديناً الا قضيته ولا مبتلاً الا عافيته ولا مريضاً الا شفيته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح اللہم احينا على ملة الإسلام اللہم وتوفنا على ذلك اللہم واحشرنا تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم وفي زمرته اللہم واكرمنا يوم القيامة في الجنة بصحبته يا رب العالمين اللہم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا سميع الدعاء اللہم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا وأمنيتنا من كل خير سأله أحد من عبادك أو أنت معطيه أحداً من خلقك فإنا نسألكه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب السماوات والأراضين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى اللهم صل وسلم عليه ما بقي الليل والنهار اللهم صل وسلم عليه في الآصال والأسحار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صلسة باترابした موسیقی